موسیقی وار گیار ویں پاڑی ستائیں ویں ستر تیجی پاگ پہلا گنگا سہگل سورما ہر وانسط پہ ٹہلت رامسالا واہی گر جی کا خلصہ واہی گر جی کی فتح گنگا سہگل سورما یہ پہلی تیجی پانکٹی دا پہلا حصہ گنگا سہگل سورما پائی گنگا جی یہ وڈے سورما ہے پائی منی سنگھ جی نے جی میں لکھیا ہے سکھان دی پاکت مالا بچ آپ جی سنو پائی گنگا سہگل بڈہ سورما ہے سی پائی گنگا سہگل انا دا گوت سی گا یہ وڈہ سورما سی بہت وڈہ وارئر سی گا گروہ ارجن جی سرن آیا گروہ ارجن دیو جی سچے پاکتھا جی شرن آیا تا بچن ہویا تسی ملیچہ دی جو چاکڑی کردے ہو تا بچن ہویا گروہ ارجن دیو جی نے کہا کہ تُو ملیچہ دی جی ہاں انہ دے تیہل کردہ ہاں انہ دے نوکری کردہ ہاں ملیچہ ہوندہ شبد مل ایچ دو اکھراندہ بندہ ہے ملیچہ مل ایچ جو مل جو فلت دی اچھا کرنوالا جی آسا رکھنوالا اس کرکے ملیچہ ہوندہ ہے تسی ملیچہ دی جو مل دی اچھا کرنوالے نے جڑے پہڑے کرم کرنوالے نے جڑے جلم کرنوالے بندے نے تسی انہ دی چاکری کردے ہو نوکری کردے ہو تسی ہر گوبند جی دے پاس رہیا کرو ماراج نے ایک گرسکھ جڑا سی گانا پائی گنگا جی شہگل انہوں نے کیا کہ تسی اس تو بعد ہونا ساڈے شاہب جادے گروہ ہر گوبند شاہب جی دے کو ریا کرو کہنے لگے کہ سب تو بعد انہوں نے گروہ گردی تے بینا ہے تے انہوں نے بھی فوج رکھنی ہے اس کرکے تسی ملیچہ دا کام شڑ کے تسی ایدھر آجو تے ہر گوبند شاہب جی دے نا تسی بھی رہ لو تس اڈی پر اتپال پی کرنگے تے نام تے گیان پی تس انہوں پراپت ہو ویگا تے نام تے گیان بھی دیا کرنگے تے اس کرکے تے نام تے پاگتی بھی پراپت ہوئے گی تے پھر تھوڑا دین ویچ سکھ ترم دے ویچ جرے ہن چنگے کارج کرن والیاں ویچ چنگے پورشاں دے ویچ بھی تھوڑا مک اجل ہوئے گا لوگ یہ تو نو یاد کرنگے تے نا لے دنیا کے کارج پورے ہو بنگے تے نا لوں نہ تھوڑے دنیا دے کارج بھی پورے ہو جانگے تے جنہاں تھوڑا کجرا ہن کومیٹمنٹس ہن جنہیں تھوڑیاں ورلی ریسپونسیبیلٹیس ہن او بھی پوریاں ہو جانگیاں تا صاحب شیمی پاتشاہ ہی دے پاس گنگا سہگل رہیا دیکھو شیمی پاتشاہ سیرگرو ہرگوبین صاحب مہراج دی فوج بیچ ایک گنگا سہگل ایک وڈا سپاہی بن کے رہا تے جدھ سمیں سنمکھ رہے تے جدھو بھی جدھ ہویا اے پائی گنگا سہگل سم نے ہوکے لڑیا اسے پرکار کر کے گنگا سہگل گروہ سکھ دا انہا دا کلیان مکتی ہوئی اس طرح کر کے مہرہ نے انہوں پہ دیش دے کے انہا دی مکتی کرائی سو گروہ ارجن دیو جی سچے پاتشاہ جنہیں اتھے اپنو اے گل سمجھائی ہے جے تھوڑا ایمپلوئیر کوئی پاپ کردہ ہے کوئی جلم کردہ ہے جنہاں تککہ کردہ ہے تاہاں اوہ دی نوکری نہیں کرنی چاہی دی سو اوہ دی نوکری شڑکے تو ہور کوئی نوکری کر لگنی چاہی دی ہے کیونکہ جڑا پاپ وہ کرے گا وہ تھوڑ تو بھی وہ کچھ کرائے گا سو اس کر کے جڑا ہے کوئی جے بندہ کبھی میں ڈرک دیلے میرا بوس ہے میں ہوتا ایمپلوئیمنٹ کردہ ہے کوئی چنگی گلہ تیرا ڈرک کھا کے کنیا دے کارپرباد ہونے کنیا دے شریر کمیں ہونے تے چنگی گل ہوئے گی کوئی کوئی کہا نہیں نہیں میں دسلانوہ دی کرت کردہ ہوں میں ڈرکس بیچ دا ہوں کوئی ہو سکتی ہے جی گل اوہ ہی گل مارا جی آتے اپنا سمجھا رہے نے پائے جے کوئی گلت کم تھوڑا گیرہ ہے تھوڑا بوس کردہ ہے تھوڑا امپلوئیر کردہ ہے تو اوہ دا کم تھوڑا نہیں کرنا چاہی دا سو اس کر کے کیونکہ اپنا جیون تسی داتے کیوں لون دے ہو کیوں پاپاں دے پاگی بن دے ہو مایا اونے بنا لینی ہے تسی کم کر دے تنکھا کھا دی تے تھوڑنو کی ملے سو اس کر کے جڑا ہے کسے دے بھی پاپاں دے بچے اپنے اوہ دی پٹنشپ نہیں کرنی چاہی دی جہاں کسے طریقے دے نال انہوں سپورٹ نہیں کرنا چاہی دا نا اوہ دا سہجوگ دینا چاہی دا ہے کیونکہ جدو تسی سہجوگ دیوں گے تسی کی کہہ رہے ہو کہ پاپتہ اوہ کردہ کیڑے میں کردہ ہوں میں تا اپنی ترکھا کھاندہ ہوں سو اے بھی گلت ہے اسی طرح اندی گل ایک اور نال لگ دی گل اے ہے کئی لوگ کہندے ہن اسی ماس کھاندے ہن کرے اسی آپ مار دے ہاں مریا ہویا ماس آمدہ ہے مارکی دے بچے اسی چکلے ہونے ہاں ہاں جی سو اتھے جڑا جڑا جڑی گل ہوں دی ہے کیونکہ کھاندے بکڑے اسی مارے آئے وہ تا مریا پہ آئے جیسی نہیں کھاتا تو انہیں خراب ہو جانا ہے ہونے ایک جڑی ہن گل آ جاندی ہے جڑا ہن ڈیمان 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 ڈ سپلائی دی آ جاندی ہے جدن تسی وہ ماس نو کھانا ہٹوں گے تا وہ دا سپلائی بھی ہٹے گا لوگ کی انیاں مچیاں انہیں جانورانو مارنا بھی بند کرنگے سو یہ سارا ایک چین ہے چین ریاکشن ہے سو اس کر کے جڑا ہے سمیشہ ہن گرودہ اوہ دیشی اگے رکھنا مارن جمع کے اپنے امی کرنا چاہیدہ ہے رمگا سہگل سورما ہر وانسط پیٹ اہلت رمسالا واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتح